ویسی تمہیں کام کرو ہم تو اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی مانگتے ہم تو اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی وی وان جسٹس وی وان جسٹس وی وان جسٹس سوڈینٹ کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو سوڈینٹ کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو سوڈینٹ کے ساتھ انصاف کرو ہم تو جسٹس جمہو انیورسٹی آج سبھی میڈیا بندوں کا شکریہ جو آج اس میں ہماری کے دوران بھی ہمیں سٹوڈنٹس کے آواز کو بلند کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں میرا جمہو انیورسٹی کے سبھی سٹوڈنٹس کے پیرنٹس چاہے وہ شہروں میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے مادیم سے کی وائس چانسلر پروفیسر منوش کمار دھر کو ان کے سٹوڈنٹس کی کتنی جنتا ہے ان کے بچوں کو کتنی جنتا ہے ایک طرف تو کشمیر یونیورسٹی آئی ایٹی کانپور آئی ایٹی بومبے پنجاب یونیورسٹی دلی یونیورسٹی گجرات یونیورسٹی جیسے اتنے ہی ہائیلی ایڈوکیشنل انسٹوٹیشنز نے ماس پرموشن کا فیصلہ لیا ہے اپنے بچوں کے لئے وہاں ماس پرموشن اس لئے نہیں دینا چاہ رہے اپنے بچوں کو کی ان کے بچے نلائک ہیں ماس پرموشن دینے کا ایک ریزن ان کے سپوکس پرسنز نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ میں بچوں کے اگزام کنڈکٹ بھی کروا لیتے ہیں دو گھنٹے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ میں ان کو بٹھا بھی دیتے ہیں وہ بچہ کہاں سے آیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ سے ہے یہ پرائیویٹ سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے ایڈمیسٹریشن کے لوگ کہاں سے آیا ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ مہاں ماری چھونے سے پھیل رہی ہے اس کے چلتے اسرائیل برازیل نے اپنے سکول کالیجز دو دن کے کھولے دو دن کے لیے کھولے تھے تو دس ہزار بچوں کو کورنٹائن کرنا پڑ رہا تھا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے اتنے بڑے ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز نے اپنے انزام کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ نہیں لیا کیونکہ ایک سمسٹر وہ آگے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو لیکن بچوں کی زندگی سے بڑے سمسٹرز نہیں ہیں ان سب نے ایک چیز دیکھی فالو کی دوسری طرف ہمارے وائٹ چانسلر سب جو سرجوں ہیں وہ ان چیزوں کو بلکل بائی کاٹ کر رہے ہیں پورے ڈینائل موڈ میں بیٹے ہیں نا جانے کسی ایک پٹیکلر سٹوڈنٹ ارگنیزیشن کے دواب میں ہیں جا پھر کسی گورنمنٹ کے دواب میں ہیں یا پھر بڑے بڑے لوگوں کے دواب میں ہیں اگر اتنے بڑے بڑے انسٹیٹوشنز یہ فیصلہ لے سکتے ہیں اور سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سٹیٹ میں میں بتاؤں گا اپنی بات تو ہماری ایک دن بھی کلاس نہیں لگی ہے چوتھا مہینہ چڑھنے کو آیا ہے اور ہمارے پروفیسر صاحب اور ہمارے وائی چانسلر کہتے ہیں کہ بچوں کا پچاس پرتیشت سلے بس آن ویڈیو کانفرینسنگ کے دوارہ ختم گرا دیا گیا ہے جمہو کشمیر میں سمیت 2G چل رہا ہے 4G نہیں چل رہا آپ بتائیں کیا 2G کے اوپر ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے کیا کوئی آن لین سٹڈی سمبھب ہے نہیں سمبھب ہے ان سب چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے سب ایک ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشن کے فیصلے کو مددے نظر رکھتے ہوئے سب ہی نئے فیصلہ لیا ہم چاہتے ہیں جا فیر اگر ہمارے وائی چانسلر نے بچوں کے اگزام کنڈکٹ کروانے ہی ہیں تو ہمارے سب ہی پیرنٹس کی ہمارے بچوں کی دو دو کروڑ کی پولیسی کرے تاکہ کوئی بھی بچہ کروڑا سنکرمن پایا جاتا ہے تو ایڈمیسٹریشن اور وائی چانسلر اس کی پوری ذمہ واری